اسلام علیکم ویڈیوز ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے انسان کے پرسنل ڈسیجنز اور اس کے اوپر سوسائیٹی کے امپیکٹ سوسائیٹی کس طرح انسان کو مجبور کرتی ہے خاص طریقے کے اوپر سوچنے کے لیے ایک خاص میکنیزم کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کے کہنے کو بجینے کے لیے اور کیا یہ بات سائنس سے پروف ہے یا نہیں ہے کیا کچھ ایکسپریمنٹ ہیں جو ہمیں انسان کے سائیکالوجی کے بارے میں انسائٹ دیتے ہیں اور اس کے معاشرے میں رہنے کے طریقے کے بارے میں تیوری سپیش کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ تین سوشل ایکسپریمنٹ جو انسانی سائیکالوجی کو امپیکٹ کرتے ہیں اور وہ کافی مشہور ہوئے آج ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس سے کیا لیسنس لیے جا سکتے ہیں اور وہ سوشل ایکسپریمنٹ کیا ہیں چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویرز آج ہم بات کریں گے 1950 کے اندر کی ایک ایک ایکسپریمنٹ کے بارے میں جس کا نام ہے سولمن ایکسپریمنٹ یا سولمن کونفورمیٹی ایکسپریمنٹ اس کو ایش پیراڈائم بھی کہتے ہیں تو جو ریسرچ جڑتے ہیں سولمن ایش انہوں نے بیسکلی اس ایکسپریمنٹ سے یہ نتیجہ نکال آیا کہ سوسائٹی کے جو میجر گروپ ہے یا میجورٹی کے لوگ ہیں وہ ان کے کہنے کے اوپر عام لوگ کتنے ان کے بعد سے اتفاق کرتے ہیں اور کتنا ان کے بعد سے ڈیسگری کرتے ہیں اور آیا لوگوں کے اندر کیا یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ میجورٹی سے ہٹ کے انڈیویجل اور آثنٹک زندگی گزار سکیں ایکسپریمنٹ نے بیسکلی ہوا یہ کہ آٹھ کالیج شروڈنٹس کو ایک روم میں کٹھا کیا گیا ان کے سامنے کچھ لائنز کھنچی گئیں اور ان کو دو کارڈز دیئے گئے ایک کارڈ کے اوپر تین لائنز تھی جو تین ڈیفرنٹ لینز کی تھی اور ایک اور کارڈ دیا گیا اس کے اوپر ایک اور لائن تھی جس کی لمبائی ان تین لائنز میں سے تھی جو دوسرے کارڈ کے موجود تھیں ان میں سے ایک لائن a, b اور c کے اندر سے ایسی ہے جو دوسرے کارڈ پر موجود لائن کے برابر ہے فواتین حضرات ان آٹھ لوگوں میں سے سات لوگ ایکسپریمنٹ کے کہنے کے اوپر وہاں پر ایکٹر کے طور پر موجود تھے یعنی ایکسپریمنٹر نے ان کو پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ آپ نے ایک خاص جواب دینا ہے ان میں سے جو آٹھویں شخص تھا وہ ایک پروپر ایکسپریمنٹی تھا جس کے اوپر ایکسپریمنٹ کنڈرٹ کیا جانا تھا ان سے ٹوٹل اٹھارہ دفعہ سوال کیے گئے ڈیفرنٹ لائنز کے متعلق پہلے دو ٹرائلز کے اندر جو ایکسپریمنٹرز تھے انہوں نے وہی جواب دیئے جو کہ ان کو ایکسپریمنٹر نے بتایا اور جو کہ صحیح جواب تھے تیسری دفعہ انہوں نے ساروں نے مل کے غلط جواب دیا اس کے بعد جو گیارہ کلینیکل ٹرائل ہوئے اس کے اندر گیارہ جواب انہوں نے غلط دیئے اور جو اریجنل ایکسپریمنٹی تھا جس کے پر ایکسپریمنٹ کیا جانا تھا اس کا جواب ہم نے نوٹ کیا ان تمام جوابات کے مقابلے میں جو کہ غلط تھے اس ایکسپیرمنٹ سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں جس کے ریزلٹ میں آپ کبھی بتاتا ہوں اس سے پہلے جب میں ریزلٹ کے طرح جاؤں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ایکسپیرمنٹ اس شخص کے ساتھ علیہ دے کمرے میں بھی کیا گیا جہاں پر اسے تمام سوالات کے ٹھیک جواب دیئے اب جو جوابات اس نے غلط دیئے اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرتے ہیں ریزلٹ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب وہ شخص اکیلے کمرے میں وہ آنسرز دے رہا تھا یا جو جوابات دے رہا تھا ان لائنز کے آپس میں برابر ہونے کی تو غلطی کا امکان ایک پرشن سے بھی کام تھا جس کا مطلب تھا کہ انسان جب انڈویجنی سوچتا ہے اور صرف اس کو اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے آنسرز دینے کے لیے تو وہ بلکل صحیح جواب دیتا ہے دوسرے ایکسپیرمنٹ کے اندر جس کے اندر سے پندرہ ایکسپیرمنٹ میں جو ایکٹرز تھے انہوں نے غلط آنسر کا جواب دیا میجورٹی آنسرز کے اندر جو ایکسپیرمنٹ ہی تھا اس نے لوگوں کے پریشر کے اوپر آنسر دیئے نہ کہ وہ صحیح کریکٹ آنسر جو کہ وہ سمجھتا تھا کہ ٹھیک آنسر ہے اس نے وہ جواب دیئے ہوں جتنے بھی لوگوں پر ایکسپیرمنٹ کیا گیا almost 63% لوگوں نے اس کے آنسرز صحیح دیئے جو remaining لوگ تھے جس کے اندر 35% to 37% لوگ تھے جنہوں نے غلط آنسر دیئے ان کے اندر different ڈیزرز کی وجہ سے انہوں نے غلط آنسر دیئے 5% لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمیشہ چاہے ایکٹرز موجود ہوں یا وہ اکیلے آنسر دے رہے ہوں ہمیشہ غلط آنسر دیا total respondents میں سے 25% لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمیشہ ٹھیک آنسر دیا اس بات سے کتہ نظر کے وہ اکیلے آنسر دے رہے ہیں یا وہ ایکٹرز کی موجودگی میں آنسر دے رہے ہیں ایک تہائی لوگوں نے غلط آنسر دی جو کہ ایکسپیرمنٹ میں total شامل تھے اور ان میں سے اکثر لوگوں نے لوگوں کا کہنے کے اوپر غلط آنسر دیئے 75% لوگوں نے اس ایکسپیرمنٹ کے اندر غلط آنسر کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر دیا یعنی 75% لوگ ایسے تھے جنہوں نے لوگوں کے کہنے کے اوپر اٹلیس ایک آنسر کا جواب غلط دیا خواتین وزارات ہم اپنی different معاملات اور مشکلات کے لیے لوگوں کے اوپر depend کرتے ہیں society کے اندر ہمیں کٹھے مل کر چلنا ہوتا ہے لیکن یہ بات اتنا بڑھ جاتی ہے کہ ہم ہر بات کے اندر لوگوں کا زندگی کے گزارنے کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں اور ان کی رائے سے متاثر ہوئیتے ہیں بعض دفعہ ہم سچ بھی اس وجہ سے نہیں بولتے کیونکہ دوسرے لوگ اس سے ناراض ہوں گے یا دوسرے لوگوں کی عراحہ ہم سے مختلف ہے اس خوف سے کہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں یا ہم ان کی social cycle میں شامل نہ رہیں یا ہم اکیلے نہ ہو جائیں اس کی وجہ سے لوگ بہت سے زندگی دربات کر دیتے ہیں اور بہت سے دفعہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سچائی کا سامنا کریں گے تو شاید ہم سے ہم سے ہمارے دوست ہٹ جائیں گے جبکہ سچ یہ ہے کہ ناظرین سچ کو کسی majority کی requirement نہیں ہوتی سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی سچی اور honest گزارنی چاہیے اگر ہم لوگوں پر depend کرتے رہیں گے ان کے answers پر depend کرتے رہیں گے تو ہماری اپنی سوچ کبھی develop نہیں ہوگی ہم اپنی زندگی کو سچائی اور حقیقت کے مطابق نہیں گزار سکیں گے اور وہی نتیجہوں کا جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے دوسرے experiment جو 1960 اور 1970 کے درمیان ہوا اس کے اندروں نے بیسکلی لوگوں کا self control چیک کرنے اور اس کے زندگی کے اوپر اثرات کا اندازہ لگانے کے لئے experiment کیا اس میں انہوں نے دو بچوں کو کلاس روم سے لیا اور ان کو ایک الہتر کمرے میں بٹھایا اس کمرے میں بٹھانے کے بعد انہوں نے ایک مزیدار کینڈی ان دونوں کے سامنے رکھی ان بچوں کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے دس منٹ تک صبر کیا اور یہ کینڈی جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کو نہ کھایا تو واپس آنے کے بعد دس منٹ کے بعد جب میں واپس آنگا تو آپ کو ایک کینڈی اور ایزائی نام دی جائے گی آپ کے سبر کرنے کے اوپر خواترین ازاد جب وہ لوگوں کو ان بچوں کو علیہ دا چھوڑ کے گئے تو انہوں نے نوٹ کیے کہ کافی سارے بچوں نے پورے دس منٹ کا انتظار کیا اور دوسری کینڈی ان کو ایزائی نام دی گئی اور کافی بچے ایسے تھے جو سبر نہ کر سکے دس منٹ تک اور انہوں نے وہ کینڈی کھا لی اس ایکسپیرمنٹ کے ریزلٹ کے بارے میں بہت سی سٹیڈیز ہوئیں جس کے بارے میں ان بچوں کو جنہوں نے وہ کینڈی کھا لی تھی فوراں یا جنہوں نے دس منٹ انتظار کیا بہت لمبے اثر سٹیڈی کیا گیا حضیٰ ازاد ان بچوں کے بارے میں یہ نتیجہ نکالا گیا اور سٹیڈیز کے مطابق کہ جن بچوں نے پورا دس منٹ انتظار کیا اور اپنے سیلف کنٹرول کو نہیں جانے دیا ان کی فیزیکل ہیلتھ بھی دوسرے بچوں سے بہتر تھی ان کے اکیڈیمک سکورس بھی دوسرے بچوں سے بہتر تھی اور وہ زندگی میں زیادہ خوشی سے زندگی ان کی سکسیسفل تھی اور وہ بہت کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہوئے حضیٰ ازاد جو بچے صبر نہیں کر سکے ان کے فیزیکل ہیلتھ اور اکیڈیمک سکورس دونوں پر برے اثرات پڑے اور وہ ان بچوں کے مقابلے میں جو صبر کرتے رہے بہت حد تک نہ صرف ناکام رہے بلکہ ان کو اس جگہ پہنچنے کے لئے بہت محنت کرنے پڑی حضیٰ ازاد اس ایکسپیرمنٹ نے ہمارے معاشرے کی ایک بہت اہم غلطیوں پر نشاندہ ہی کی ہے وہ یہ کہ انسان بہت جلد اور بہت تیز چیزوں کو حاصل کرنے کے عادی ہو چکا ہے آج کل کے دور میں جب آپ کو آپ کا فیورٹ پروگرام دیکھنا ہو تو بجائے سارا ہفتہ انتظار کرنے کے آپ وہ یوٹیوب کے پر شرچ کر سکتے ہیں اور فوراں دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر کھانا منگوانا ہے تو بجائے وہ اٹھ کے آپ خود کو خود بنائیں یا چیزیں لے کر آئیں اور سب محنت کرنے کے بعد کھائیں آپ ایک فون کال کے ذریعے آرڈر ڈیلیوری کر سکتے ہیں آپ کو اگر کسی سے بات کرنی ہے تو آج کل کے دور میں آپ کو پی سی او پہنے جانا پڑتا آپ لائن میں انتظار نہیں کرنا پڑتا اور پھر کال نہیں کرنی پڑتی یہ بجائے یہ آپ سمپل اپنے مبائل فون سے کال کرتے ہیں اور کسی بھی وقت کسی انسان سے بات کر سکتے ہیں ان سب سہولیات کی وجہ سے انسان کے اندر سیلف کنٹرول کا جذبہ بہت کم ہو گیا ہے اور سیلف کنٹرول ایک ایسی چیز ہے میانہ ریوی اور کنات پسندی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ آپ کی زندگی کے اندر موجود نہیں ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں فوراں حاصل کرنے کے شکر میں رہیں گے اور زندگی جو ہے وہ ایک میراتھون کا نام ہے یہ ہنڈر میٹر ریس کا نام نہیں ہے اس کے اندر آپ کو سبر اور سیلف کنٹرول کے ساتھ چلنا پڑے گا ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر دکان میں رکھی ہر چیز خرید سکے انسان کا ہر خواہش پوری ہو سکے انسان کو اپنی ذات کے اوپر اپنی خواہشات پر اور اپنی تمناوں کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کیونکہ کام ہر وقت اپنے ٹائم پر ہی ہوتا ہے جو اس کا منظور شدہ ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو شارٹکٹ اختیار کرنے کے اندر انسان بعض دفعہ اتنے گھرائی میں چلا جاتا ہے کہ اس سے واپس نکلنا مشکل ہو جاتا ہے 1968 کے اندر ایک سکول ٹیچر جین ایلیٹ نے اپنی کلاس میں ایک ایکسپیرمنٹ کیا مارٹین لیوتھر کنگ جنئر کے اسیسینیشن کے بعد یعنی ان کو قطع کر دینے کے بعد یو ایس کے اندر ایک بڑا سوال پیدا ہوا کیا سفید فارم لوگوں کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں اس ایکسپیرمنٹ کو جاننے کے لیے انہوں نے اپنی کلاس میں بچوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ اگر آپ کو کلاس کو ڈیوائیڈ کرنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے تو بچوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو جن کی آنکھیں بلو ہیں ایک ڈیویجن میں ڈال دیں اور جو دوسرے بچے ہیں جن کی آنکھیں براؤن ہیں ان کو دوسرے ڈیویجن میں ڈال دیں خواتین وزاد ان بچوں کو دو گروس میں ڈالنے کے بعد جین ایلیٹ نے یہ ایبزورف کیا کہ ان بچوں کو اگر آپ یہ سکھائیں کہ بلو آنکھوں والے براؤن آنکھ والا سے بہتر ہیں تو ان کے اندر خاص قسم کی ریوری پیدا ہو جاتی ہے انہوں نے اس ایکسپیرمنٹ کے اندر یہ بھی نوٹ کیا کہ جن لوگوں کو بلو آئی بوائیز کو جب برتری دی گئی براؤن آئیڈ بوائیز کے اوپر تو ان کے ایکیڈیمک سکورز بڑے اچھے ہو گئے انہوں نے دوسرے بچوں کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیا ان میں سے جو سلو پرفارمس تھے وہ بھی آگے بڑھ چڑھ کے ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے لگے جبکہ براؤن آنکھوں والے بچے جو کہ انفیریر قرار دیئے گئے ان کے ریزلٹس ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے وہ ڈپریس ہونا شروع ہو گئے اور وہ بہت جلدی اپنے کول سے تنگ آگئے تو اس ایکسپیرمنٹ سے انہوں نے یہ رتیہ نکالا کہ جب یہ انسان کو آپ کسی بھی بیس کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ذات پات رنگ نسل مزہ جواب اس کی بیس کے اوپر لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے ان کی تظلیل اور تضحیق کرتے ہیں اور ایک کلاس کو دوسری کلاس کے اوپر برتری دیتے ہیں تو ہمیشہ ریزلٹ بہت زیادہ بھیانک ہوتے ہیں آپ کے معاشرے کے اندر جو کم تر ہے وہ ہمیشہ کم تر رہے گا اور جو بڑتر ہے وہ ہمیشہ بڑتر رہے گا امیر ہمیشہ امیر رہے گا اور غریب ہمیشہ غریب رہے گا اور اس قسم کے معاشر ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں آپ 1945 میں جرمنی کی شیکنڈ ورڈ وار کے بارے میں انتازہ کر سکتے ہیں کہ جب جرمنز نے کہا کہ ہم نسل رنگ اور زانت سب میں لوگوں سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں اور باقی طرح تمام انسانوں کو جنگی میں یا ان کے معاشرے میں موجود ہیں ان کی خدمت کے لئے ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو ختم کر دیا جائے اور سپیشلی جو لوگ جوز تھے یا جو لوگ یہودی تھے ان کو مر جانا چاہیے کیونکہ وہ سب سے زیادہ کم تر لوگ ہیں اور وہ انسانوں کی نسل کے اوپر بوجھ ہیں اس نسل کشی کے نتیجے کے اندر چھے ملین جوز اس جائنگ میں مارے گئے اور اگر یہ نسل کشی بننا ہوتی تو یہ پوری دنیا کو اپنی آگ کی لپیٹ میں لے لیتی تو خواتین و حضرات لوگوں کو رنگ نسل اور ذات بات کی قید میں ڈالے بغیر ان کو زندہ رہنے کا موقع دیں اور آپ دیکھیں کہ سوسائیٹی کس طرح سے ترقی کرتی ہے یہ تھے خواتین و حضرات آج کی ویڈیو اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ان سٹیڈیز سے بہت دوسری سٹیڈیز میں نکالی گئے ہیں سوچل ایکسپریمنٹس کیے گئے ہیں جس کے پورے جرزز رکھے گئے ہیں ان کے لئے لنکس میں آپ کو نیچے ویڈیو میں دے دوں گا تو آج کے لئے یہی thank you so much for watching the video see you the next time thank you اللہ حافظ